بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹوڈیوید ازمہ بخاری کے آج کے ویلوگ کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں اور پہلے تو کل کی معذرت کہ کل ویلوگ نہیں ہو سکا جیسے جیسے الیکشن جو ہے وہ اس کا ٹائم کری بارہ ہے تو وہ ظاہر ہے پارٹی کی مصروفیات پارٹی کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں پھر وہاں سے فارغ ہوتی ہوں تو ٹاک شوز جو ہے وہ ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے ویلوگ کرنے کا ٹائم ہی نہیں نکل پاتا اور اب آج کل تو اتنا فاسٹ فورڈ اور اتنا مزیدار چیزیں چل رہی ہیں کہ وہ مص ہو جائیں تو بہت کچھ رہ جاتا ہے جیسے وہ شیر افضل مروت صاحب کی جو ہے وہ جو ان کو ان کے ساتھ سلوک ہوا جو ان کو کھیچا گیا ان کو اچھا مرضی کی بات یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں ان کو کھیچا گیا ان کو کالر سے پکرا ان کو مارا تو ایکچولی نا وہ خود اپنے لوگوں کی نا بستی کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑا مار ہے جی بڑا ترو ہے جی پتلا یہ نا اس ٹائٹ کی بات تو وہ بھی تھا پھر بھٹو شہید کا کیس جو ہے اس کا ریفرنس وہ بھی چل رہا تھا پھر شوکت عزوی صدیقی صاحب کا بڑا امپورٹنٹ کیس ہے اور اس کیس کے اندر شوکت صدیقی صاحب کو انصاف نہیں ایکچولی میاں نواشتیف صاحب کو انصاف مل رہا ہے اور جو سازش ان کے خلاف رچی گئی تھی وہ سازش جو ہے اس کے کردار جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور میاں صاحب جو ہے وہ پھر ایک دفعہ سرخرو ہو رہے ہیں عدالتوں کے سامنے اور تاریخ کے سامنے کہ کس طرح ان کے خلاف جو ہے وہ سازشیں رچی گئی اور کس طرح ان کے خلاف یہ کیسز بنوا کر ان سے سزا جو ہے وہ لینے کی کوشش کی گئے لیکن اور اس کے بعد سب سے اینڈ پہ ابھی جو ابھی ابھی جو ایک کلائمکس جو ہے فلم اس کے ساتھ اینڈ ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس پر بھی ہمیں بات کرنی ہے لیکن پہلے ہم شروع کر لیتے ہیں آج جو ہمارے گجرہ والا ڈرین کے باقی زلا تھے جو اس دن رہ گئے تھے جس میں ناروال سیالکورٹ اور گجرات شامل ہیں آج ان کا بورٹ تھا اور اس بورٹ کے اندر قائد میاں نواز شریف صاحب شباز صاحب مریم نواز صاحبہ حمزہ شباز اور پورا پارلیمنٹری بورٹ جو ہے وہ موجود تھا اس کے اندر دانیال عزیز صاحب جو ہے وہ بھی آئے وے تھے اور کوئی وہاں لڑائی جھگڑانی ہوا کوئی بات وہاں نہیں ہوئی دانیال عزیز صاحب نے اپنی بات کی وہ عویس قسم صاحب جو ہے وہ بھی آئے وے تھے انہوں نے کہا جی ٹکٹ دیں گے ٹھیک ہے نہیں دیں گے جس کو بھی دیں گے میں اس کے ساتھ ہوں اور احمد اقبال صاحب نے بھی بات کی انہوں نے بھی کہا کہ جی مجھے اس حلقے سے جو ہے وہ ٹکٹ دیا جائے میں موضوع امید دوبار ہوں تو مطلب ایک ڈیکروم اور ایک طریقے کا ساتھ جو ہے وہ کاروائی چلتی ہے ہمارے یہاں کیونکہ ہمارے یہاں ٹائگر نہیں ہوتے ہم پڑے رہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے ایسا کچھ نہیں ہوتا اور اس کے بعد آج جو اور ہائی لائٹ تھا وہ تھا دستغیر خان صاحب کا جو آج بلکہ ان کو بقاعدہ کل میان نوازشیو صاحب نے بقاعدہ فرمائش کر کے کہا کہ چونکہ وہ چل نہیں سکتے ضعیف ہیں بیمار ہیں تو انہوں نے کہا کہ جیسے بھی ہو ان کو اٹھا کے لانا پڑے ان کو اٹھا کے لے کیا ان کو بورڈ بھی میرے ساتھ بٹھائیں تو آج خرم دستغیر صاحب میں ان کو امکل کہتی ہوں وہ آج آئے ہوئے تھے اور ان کو ظاہر ہے تکلیف ہوئی بہت آنا ان کے لئے آسان نہیں ہے وہ بلکل بیڈرن ہے لیکن وہ آئے اور بہت انہوں نے بات بھی کی پالی مینی بورڈ کے اندر مریم نوازش صاحب کو انہوں نے بہت خراجی تحسین پیش کیا کہ جب بہت 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 بڑے بڑے مرد اور سورما گھر بیٹھ گئے تھے تب یہ خاتون جو ہے انہیں ہتی نکلی ہوئی تھی اور عمران خان کے خلاف فیض حمید کے باجوا کے خلاف وہ سینہ سپر تھی اور اپنے والد صاحب کو جو ہے وہ ان کی بے گنائی کا ثبوت جو ہے وہ ہر ایک جگہ پر دیری تھی ان کا دفاع کر رہی تھی اس کے بعد لنچ ہوتا ہے جی روز ہمارا پہلے آج جمعہ کی نماز تھی اور ماشاءاللہ جمعہ صاحب نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ باجماعت جمعہ کی نماز پڑی وہ پڑھتے ہی ویسے باجماعت ہیں جمعہ کی نماز وہ جاتی عمرہ میں ہوں اگر وہ آفس پہ نہیں ہے تو جاتی عمرہ میں لیکن ہوتی باجماعت نماز ہے اور آج کیونکہ پارٹی کے بہت سارے لوگ یہ ڈیویڈین کے لوگ آئے ہوئے تھے تو تقریباً سب لوگوں نے میاں صاحب کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ہمارا ایک لنچ ہوتا ہے اور اس لنچ میں بھی جو ہے جو غلام دستگیر صاحب ہیں ان کو میاں صاحب نے ساتھ بٹھایا ان کے ساتھ بہت پرانی اپنی یادیں شیئر کی ان کو جو ہے وہ خود گاڑی تک چھوڑ کے آئے اپنی گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے یہ میاں صاحب کی کچھ چند ایسی اخلاق کی وہ باتیں ہیں جو انسان کو خرید لیتی ہیں اچھا اس کے بعد کل پرسوں یہ ہوا کہ پی ٹی آئی جس کو بڑا الیکشن آیا ہے اب وہ پتہ نا پیچھلے کوئی سال سے ایک ان کو الیکشن آیا ہے اور انہوں نے اسمبلیاں بھی توڑ دی تھی خیبر پختونخواہ بھی کیے پنجاب کی الیکشن کرا دیو لی بس جی الیکشن کرا دیو جو ہے اس کو اوپر بھی وہ آج بھی روتے ہیں چودہ بھی کلیکشن کرا بہت تو این ہو گئی چودہ بھی کلیکشن کرا اور پبلکلی یہاں کہتے ہیں ہمیں الیکشن چاہیے بڑے مقبول ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے ایک وکیل کے ذریعے جو ہے وہ ریٹ پیٹیشن کرا دیں اور ریٹ پیٹیشن کے اندر کہا جاتا ہے کہ جو وہ آپ نے آروز اور ڈی آروز لیا ہے اگر اس جناب جج سا بھی مرنے پلتا ہے بہت سے مجھے لگتا ہے کہ پوری جو ہماری اور آرائی کورٹ ہے اس وقت شاید مجوریٹی پوری نہیں کہنا چاہیے مجوریٹی جو ہے وہ ان کے اندر جراسیم بدرجہ اتما پائے جاتے ہیں اب کونسی جراسیم ہے میں تھوڑا سا لحاظ کرتے ہوئے نہیں کہتی چونکہ میری پارٹی کی وہ ہے کہ ہم توہین نہیں کرنا چاہتے لیکن بہت نا ان کو بہت دنوں سے بہت باؤنٹری کے باہر کھیلنے کا شوق آیا ہے ہر جناب پر شوق پورا کرتا کازیفہ جس سے رات و رات انہوں نے جو ہے وہ لگا لی عدالت اور وہ باکر نجفی صاحب جو جاج ہیں سنگل بینچ والے انہوں نے بقاعدہ طور پر ایک سیاسی فیصلہ لکھا اور سیاسی فیصلہ وہ لکھا جو حرف بہ حرف عمران خان چاہتا ہے یا کہتا ہے یا اس کی پارٹی کہتا ہے اب مزید کی بات یہ ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کیا بہت سیلیبریٹ کیا پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہ دیکھے نا ہم نے الیکشن کو رگ ہونے سے بچا لیا ہم جو ہے وہ موطل کر دیا تھا نا ایکچولی روک دیا الیکشن الیکشن تو خیر نہیں روکا وہ نوٹیفیکشن جو ہے وہ کل ادم کرانے دیا جس کے ساتھ ڈی آر اوز اور آر اوز لگے تھے اب جاہ رہے ہیں ڈی آر اوز اور آر اوز لگے جو ہے وہ اگر آپ نے ختم کر دی ہیں تو ابھی ان کی ٹریننگ ہونی تھی ٹریننگ ہونے کے بعد شیڈول آنا تھا اور شیڈول ظاہرہ آنے کے بعد الیکشن ہونا تھا تو وہ ایک بہت ساری وسپر شروع ہو گئی بہت ساری کانسپریسی شروع ہو گئی کہ شاید الیکشن نہیں ہو رہے یقین مانی ہے مجھے بھی ایسے لگ رہا تھا آج دوپہر تک الیکشن نہیں ہو رہے اور اللہ جانے الیکشن کب ہوں گے لیکن ایک نا دل میں امید تھی کہ اگر کازی فائز ایسا صاحب جو ہیں وہ مسنت میں پہ وجود ہیں تو ان کے ہوتے الیکشن نہ ہو میرا دل نہیں مانتا تھا چونکہ آپ کو پتا نا کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا اور مزید کے بات یہ ہے کہ علی زفر صاحب جو ان کے وکیل تھے جو سپریم کورٹ میں آج انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ وہی پارٹی جو ہم سے الیکشن کی دیٹ لے کے گئی ہے وہی پارٹی جو الیکشن رکھوانے کے لیے چلی گئے اور اب پھر آپ یہ دیکھیں ٹائمنگ کو دیکھیں ٹائمنگ کیا ہے کہ اگزیکٹلی شیڈیول آنے کے دو دن پہلے یہ کارنامہ سر انجام دیا تاکہ شیڈیول رکھ جائے شیڈیول رکھ جائے تو ظاہر ہے الیکشن ہی نہیں ہوگا اور اس کے اوپر علی زفر صاحب جو ہیں وہ بچائرے اچھا انہوں نے جو آپ کو بتاؤں انہوں نے good cop bad cop رکھا ہوا ہے پارٹی کے اندر کچھ جو ہے وہ فتنہ فساد گروپ جس نے فتنہ فساد کرنا ہوتا ہے جو ایک you know negative characters ہیں وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں پھر ساتھ انہوں نے کچھ نا sensible لوگ سامنے رکھے ہوتے ہیں دکھانے کے لیے کہ نی 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 ایسی سارے گھنڈے نہیں آئے ساڑ کوئی شریف بندے بھی آئے تو وہ والا صورتحال اب اس کے اوپر علی زفر صاحب جو کل بڑے embarrassed ہوئے کیونکہ وہ date لکے گئے ہوئے election commission سے یہ یاد رکھے سپریم کورٹ کے اندر علی زفر صاحب وکیل تھے اور انہوں نے کہا تھا اب دنہ آپ دیکھیں نا آپ ذرا فیصلے میں لکھ دے کہ پتھر پہ لکیر ہے date انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم آج صبح یہ پٹیشن ہی واپس لے لیں پر جناب دوپیر بھی ہو گئی صبح بھی چڑ گئی انہوں نے نہیں لی پٹیشن واپس بلکہ اس کے اوپر جو باکر نجوی سراب ہیں انہوں نے ایک تو یہ notification موطل کیا اور اس کے بعد جس اس کو فائل بیج دی کہ جس میں فل بینچ بنا دیا بڑا مسئلہ ہو گیا پاکستان کے اندر کہ عمران خان نو انہوں نے election چوری کر کے دینا کیوئے تو اس کے لیے تو وہ فل بینچ پھر آج جو ہے وہ غالباً دوپہر کے وقت کسی وقت جو ہے وہ بنا دیا گیا شام کو جو ہے وہ کچھ ہلجل شروع ہوئی جب election commission کے لوگ جو ہے وہ سپریم کورٹ آئے اور چیف election commissioner آئے وہاں پر کچھ ان کی میٹنگ ہوئی اس کے بعد petition تیار ہوئی اور سپریم کورٹ جو ہے اس نے کوئی رات کے وقت ساڑھے 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 کے قریب جو ہے وہ عدالت لگا لی اور اس کا فیصلہ ابھی ابھی آیا ہے جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور اس مطلب پوری proceedings جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی کہ اور میں سوچ رہی تھی وہ proceedings دیکھتے ہوئے کہ اگر اللہ پاک نے کاضی فائد جیسا جیسے جسٹس منصور علی شاہ جیسے تارک مسعود صاحب جیسے اگر جج پہلے رکھے ہوتے جو جمہوریتی خاطر جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں ہر طرح کی سازش کے خلاف تو شاید پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا یوڈیوشری کا بھی یہ حال نہ ہوتا بہرحال آج پہلے تو انہوں نے پوچھا بھئی اے دسو مہر نیازی کون ہے یہ جو لے کے گیا ہے پٹیشن ہائی کورٹ کے اندر انہیں کہا کہ یہ کسی اور نیازی کا رشتدار ہے اچھا یہ نہ یہ سوال جب وہ پوچھ رہے تھے تو مجھے فیلنگ ہو رہی تھی کہ کاجی فائزیسہ صاحب نہ مکس کر رہے ہیں ان کو لگ رہا تھا کہ یہ شاید وہ اپنا دجا نیازی ہے حسان نیازی تو لیکن ان کو بتایا گیا کہ یہ امیر نیازی ہے یہ بریسٹر ہے اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رہ چکا ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ مجاز تھا کہ وہ یہ اپلیکیشن جو ہے اس نے ایک پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ دائر کی ہے اور کیوں نہ اس کو توہینیں عدالت کا نوٹس دے دیں اور انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بیش سال کا نوجوان تھا اور اس نے جس بات میں جا کر جو ہے وہ اپلیکیشن فائل کی ویسے ملہن سکتے ہیں کاجی صاحب یہاں پر جس بات جس بات میں بہت کچھ ہوا ہے اس ملک کے اندر جس بات جس بات میں جو ہے وہ لادلے کے لئے آٹی ایس بٹھا دیے جاتے تھے اور میں یہاں کو بتاؤں پی ٹی آئی ہمیشہ اس ملک میں الیکشن سے بھاگی ہے سامنے سے کہتے ہیں ہم الیکشن چاہتے ہیں ہمیں الیکشن چاہیے ہیں ہم بڑے مقبول ہیں دوسری طرف ہمیشہ الیکشن سے بھاگتے ہیں تین دفعہ عمران خان کو جو یہ سولہ مہینے کے ماری کمت اس میں تین دفعہ اس کو بھاکے ملے کہ یہ الیکشن لے سکتا تھا اور ہم نے اس کو آفر کیا یہ بھاگیا اب جو ہے وہ جو اس کو اتراز ہے جو آروز اور ڈی آروز ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے ایکزیکٹیو سے یہ جو ڈیشری سے ہونے چاہیے تو آپ کو یاد ہے یہ آرو کے الیکشن ہے آرو کے الیکشن دزاری صاحب بھی جو ہے وہ کرتے رہے اور اس میں بھی جو ہے وہ آرو کا الیکشن جب عدلیہ سے جو ہے وہ لیے گئے تھے تو اس کو تو سارے الیکشن آرو کے الیکشن نہیں لگنے ہیں اب اس کے لیے مطلب پرابلم یہ ہے رونا ہی ہے کہ اب اس کے لیے وہ سولتے نہیں رہی نا جی وہ لوگ نہیں رہے وہ دالتا نہیں رہی ہے وہ رفیہ باجی نہیں رہی وہ میج بین ہنٹی نہیں رہی یہ مسائل ہیں یہ آپ سمجھیں ان باتوں کو اچھا جی اس کے بعد انہوں نے کہا جی کون لوگ ہیں جو الیکشن نہیں چاہتے سپریم کورٹ کی حکوم عدلوی کی گئی ہے اور یہ مسکانڈکٹ ہے جج صاحب دی بھی بہت کلاس ہوئی ہے لیکن جج صاحب بچ گئے ہیں جج صاحب کو اینڈ پہ آرڈر میں کچھ نہیں کہا گیا جو عمیر نیازی ہے اس کو جو ہے شوک آرز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے توہینی عدالت کا کہ کیوں نہ آپ پہ توہینی عدالت لگا دی جائے تو انہوں نے کہا کہ الیکشن سے متعلق جو جج صاحب نے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے تو آپ خود جو ان کے اپنے چیز جسس ہے لہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنے عدالتی لوگ عدالتی آفیسز ان کو دینے سے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کام کا لوڈ بہت ہے ہم نہیں دے سکتے تو اگر وہ نہیں کرائیں گے اور اس کے بعد دوسری option ہے ایکزیکٹیو سے کرا لیں قانون کے مطابق اور تیسری option ہے ایکشن کے موشن کے اپنے لوگ کرا لیں ایکشن کے موشن کے پاس تو اتنی بھرتی نہیں ہوتی کہ وہ اتنے بڑے سکیل پر الیکشن کرا سکتے پھر صرف ایکزیکٹیو بچتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان سے خود کرا لیں الیکشن بہت درست تھی کہ عدلیہ تو چھوٹ اسی دےڑے نہیں ایکزیکٹیو تو اسی ہون بھی دےڑے پھر الیکشن مطلب باکن نجفی صاحب جڑے نے وہ ہر ایک جگہ تھی جا کے آپ پر آرو بڑھ جائے یہ ہی ہو سکتا ہے تو پھر انہوں نے کلاس لی الیکشن کمیشن کی بہت انہوں نے کہا آپ نے ٹریننگ کیوں رہو کی یہ تو بتائن ہے ٹھیک ہے آ گیا تھا فیصلہ جو بھی تھا آپ نے ٹریننگ کیوں رہو کی تو اس کے پر کافی کلاس لی اور ایکزیکٹی میں نے اور کازی فاجی صاحب نے ایک بات کی اور وہ کیا تھی جب یہ لاجر جب میں بن گیا نا لاہور ہائی کورٹ پالا اور اس کی سربراہی پھر علی باکر نجفی صاحب کر رہے تھے میں نے اس وقت کا آفس میں ہم کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی ایک جج جو پہلے اپنا مائنڈ دے چکا ہے اس کو دوبارہ لاجر جب میں بن آکے اسی کو سربراہی دے دی ہے یہ کیسے ہوتا ہے اسی ایک بات کا ذکر کازی فاجی صاحب نے کہا انہوں نے کہا ایک حجیب بات ہے کہ لاجر جب میں بن آ دیا گیا اور وہی جب سب اس کی سربراہی کریں گے اور پھر انہوں نے کہا جی کڑو جی شیڈول کر لو گتھے ہیں جلدی کرو کوئی سازشی کوئی سازش آج کازی فاجی صاحب کے سامنے نہیں ٹھہار سکتی تھی انہوں نے کہا شیڈول کار ہے اس کے اوپر بہت کچائی کی پورے بینچ نے انہوں نے کہا کہ آپ نے بنایا تو ہوگا آپ کے پاس ہوگا شیڈول اور آپ نے جو ہے وہ کہنے ٹریننگ کے بات کرنا تھا انہوں نے کہا شیڈول تو ظاہر ہے شیڈول نہیں تھا ان کے پاس بارال ان کو بھی چارڈ پڑی کہ آپ سپریم کورٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس کے بعد وہ فیصلہ آ گیا فیصلہ جو ہے انہوں نے کہا کہ غیر بمولی عجلت میں فیصلہ دیا گیا ہے جس سے پورا الیکشن پروسس رک گیا اور جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی ایک شخص نے کوشش کی اس شخص کو توہین عدالت کا شوک آز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جس سیاسی پارٹی نے الیکشن کی ڈیٹ لی وہ ہی عدالت میں جا کر جو ہے اس کو روک رہی ہے اور اس کے اوپر ہائی کورٹ کو جو ہے انہوں نے مزید کاروائی کرنے سے روک دیا ہے ان کا آرڈر موطل کر دیا ہے اور آج ہی الیکشن شیڈول جو ہے وہ جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے تو مورال آف دو سٹوریز الیکشن جو ہے وہ بلکل ہو رہے ہیں ظالموں قاضی آ گیا وہ ہے اور وہ اس ملک میں آٹھ فروری کو انشاءاللہ انشاءاللہ الیکشن پر آ کر رہے گا میں آج کے ویلوگ دیکھنے کے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ گئے ویلوگ میں آپ سے باتشیت ہوگی میرے چینلنگ کو لائیو سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کیجئے خدا حافظ